بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ باتوں سب جانتے ہی ہیں کہ ناریل کا تیل بالوں کے لیے مفید ہے اور انہیں چمکدار بنانے کے ساتھ ساتھ جلد کی ملائمت کو بھی برقرار رکھتا ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ تیل انڈوں کو پورے ایک سال تک تازہ رکھ سکتا ہے جی ہاں حیران ہو گئے نا آپ اگر آپ ناریل کا تیل محض بالوں پر لگانے یا خوشک جلد میں نمی لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو جان لیں کہ یہ بہت کچھ ایسا بھی کر سکتا ہے جس کا آپ نے تصور تک نہیں کیا ہوگا اس تیل کے کچھ انوکے فوائد آپ کو دنگ کر کے رکھ دیں گے تو پھر جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں اکثر گھروں میں زنگ آلود چھوریاں مسائل کا باعث بنتی ہیں ان کا حل بھی ناریل کی تیل کی شکل میں موجود ہے ناریل کے تیل کو زنگ پر ڈالیں اور پھر ایک گھنٹے تک لگا رہنے دیں اس کے بعد اسے گرم پانی سے دھولیں زنگ بھی صاف ہو جائے گا سر کے بالوں یا کالین پر چپکی چنگم سے نجات اگر تو کسی بچے نے کسی کی بالوں یا کالین پر چنگم چپکا دی ہے تو اس سے چھٹکارے کے لیے بال یا کالین کا حصہ کاٹنے کی بجائے متاثرہ جگہ کو ناریل کا تیل ڈال کر رگڑیں یہ بظاہر مشکل مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جائے گا دانتوں کی جگمگاہت ایک چائے کی چمچ ناریل کے تیل کو موں میں ڈال کر اچھی طرح گھمائیں تاکہ دانتوں پر دھبوں کے خلاف ان میں مضاہمت پیدا ہو سکے ناریل کے تیل کو موں میں پندرہ منٹ تک گھمانا زیادہ بہترین طریقہ کار ہے جس سے موں میں موجود بیکٹیریا کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور دانتوں پر داخ دھبوں کے چپکنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے آواز کرنے والے دروازوں کو خاموش کریں اگر تو دروازوں کے قبضے سے چڑ چڑا ہٹ آپ کے کانوں کو بھلی نہیں لگتی بلکہ سماعت پر گران گزرتی ہے تو اس کو خاموش کرانے کے لیے تھوڑا سا ناریل کا تیل قبضوں میں ڈال دیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا چمڑے کو پالش کرنا چمڑے سے بنی مسنوعات پر ناریل کے تیل سے بھگوئے گئے کپڑے کو رگڑیں تاکہ اس کی مٹیریل کی مضبوطی برقرار رہ سکے اور اس کی ماندھ پڑتی چمک ایک بار پھر لوٹ سکے اگر تو آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں اور کسی وجہ سے انڈوں کا زخیرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان پر ناریل کی تیل کی پتلی تہ کی کوٹنگ کر دیں اس کے بعد یہ نو سے بارہ ماہ تک انہیں کھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ تیل کے استعمال سے انڈوں کی سطح پر ایک قدرتی سیل کا بن جانا ہے جو اکسیجن کو باہر نکلنے سے روکتی ہے لکڑی کے فرنیچر کو چمکائیں لکڑی کے فرنیچر پر چمک واپس لانے کے لیے استعمال کی جانے والی پالش کے مقابلے میں ناریل کا تیل لکڑی میں جذب ہو جاتا ہے جس سے وہ زیادہ دیر پا چمک کے ساتھ فرنیچر کو جگمگانے میں مدد دیتا ہے پلاسٹک کے برتنوں کا رنگ اڑنے سے بچائیں اپنے پلاسٹک کے برتنوں پر ناریل کی تیل کی پتلی تہکوٹ کر لیں اور کچھ دیر بعد دھولیں اس کے بعد اس کے رنگ اڑنے یا سالن مغیرہ کے داخل مستقل طور پر جمنے کا امکان ختم ہو جائے گا پودوں کو صحت مند بنائے اگر تو آپ نے اپنے گھر میں گلدستوں میں پودے یا ہاؤس پلانٹ سجا رکھے ہیں تو ان کے پتوں پر کچھ عرصے بعد ناریل کے تیل کی مالش کرنے سے وہ زیادہ صحت مند اور چمکدار نظر آنا شروع ہو جائیں گے مٹی کو دور بھگائے سننے میں ہو سکتا ہے کہ عجیب لگے مگر ایسے مقامات جہاں مٹی جمع ہو جاتی ہو جیسے پنکھوں کے بلیٹ دروازوں کے کونے یا کھڑکیوں کے کونے ان کو ناریل کے تیل سے بھگوئے ہوئے کپڑے سے ساف کریں تو وہاں کچھ عرصے تک پنٹی جمع نہیں ہوگی اور وہ ساف سترے رہیں گے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نالوجیبل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ آئے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ